اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین پنجاب جاگ چکا ہے اوکارہ زندہ بات جہاں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے ایک بڑا اہم مامار کا سر انجام دیا گیا ہے اور یہ یقینا پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی سیاسی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے اور شاید اس کو یوں کہا جائے کہ یہ پنجاب کی سیاسی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا یہ کیا تفصیلات ہیں اور کیسے پنجاب کی عوام کی جانب سے اپنے رہنما مہر عبدالسطار کو اغوا ہونے سے بچایا گیا جس کے بعد پنجاب پولیس دم دبا کر بھاگ نکلی اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ساڑھے چار گھنٹے تفتیش کی گئی ہے یہ کس معاملے پر تفتیش کی گئی ہے اس کا کیا پس منظر ہے اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور س شہریوں پر ظلم جبر اور فستائیت جو ہے وہ رواہ رکھے ہوئے اب اس پولیس کے نوجوانوں کو ڈانس اور ٹھمکے سے محضوظ کیا جا رہا ہے اور شاید ایک نئے ٹیلنٹ ایک نئے لوگ ڈول کی تھا پر رکس کیے جا رہے ہیں اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک طرف ملک جال رہا ہے اور دوسری جانب یہ روائیہ یقینا نفسوس نہ آکے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہوں رہو فسن صاحب نے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی تصدیق کی ہے کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں اس حوالے سے وہ تفصیلات بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ ایم پی ہیں مہر عبدالسطار اور مہر عبدالسطار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ گھر میں تھے اور ان کے گھر کا پنجاب پولیس کی جانب سے محاصرہ کیا گیا اور ویسے یہ جو ہے وہ ان کو غالباً پاکستان تحریک انصاف کے جو پنجاب کے ڈپٹی سیکٹری جنرل ہے شاید ان کا عدہ بھی ان کو دیا گیا تھا اور کافی اہم ذمہ داریاں یہ نبھا رہے ہیں اس کے علاوہ مہر عبدالسطار پرویز مشرف کے دور سے اوکارا کے اندر جو ملٹری فارمز تھے اس کے حوالے سے ان کی جدو جہد بہت طویل ہے بہت لمبی جدو جہد ہے کہ ان کو تقریباً چار سال تک جیل میں بھی رکھا گیا اور اس کے بعد ان کو عدالتوں سے رہائی ملی لیکن اس کے باوجود یہ اپنی زمینوں کے مالکانہ حقوق کے حوالے سے جدو جہد جاری رکھے ہوئے ہیں بہت بڑا نام ہے اوکارا کی عوام مہر عبدالسطار کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے مہر عبدالسطار نے عام انتخابات سے قبل پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی اور اس کے بعد انہوں نے عام انتخابات میں حصہ بھی لیا ان کا جو حلقہ تھا وہ اینے ایک سو چھتیس اور پی پی ایک سو نوے اوکارا سے یہ امیدوار تھے عام انتخابات کی حوالے سے اور اب یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کا چوبیس نومبر کا جلسہ جو احتجاج ہے وہ اب سر پہ پہنچ چکا ہے اسی حوالے سے پنجاب پولیس کی جانب سے جمعہ کے روز مہر عبدالسطار کے گھر کو صبح سے ہی حراسہ جو ہے وہ اس کا محاصرہ کیا گیا تھا کافی دیر تک تقریباً سارا دن پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے ان کے گھر کا محاصرہ رکھا اور پھر جیسے ہی شام ہوئی مہر عبدالسطار کے بقول کہ ان کے گھر پر پنجاب پولیس کی جانب سے ریڈ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جیسے ہی حلقے کی عوام کو معلوم ہوا کہ پنجاب پولیس مہر عبدالسطار کو اغوا کرنے والی ہے ان کے گھر پر ریڈ کر دیا گیا ہے اور چوبیس نومبر کے احتجاج سے پہلے ہی ممکنہ طور پر ان کو اغوا کیا جا سکتا ہے اور ان کو پھر لا پتہ کیا جا سکتا ہے تو اس کے فوری آباد ہی جو حلقے کی عوام تھی وہ باہر نکلی مہر عبدالسطار کے گھر پہنچے اور وہاں پنجاب پولیس کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا اور مہر عبدالسطار بھی اس حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس اور اس کے سہولتکار صبح سے میرے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے تھے جیسے ہی شام ہوئی انہوں نے میرے گھر پر ریڈ کرنے کی کوشش کی لیکن میرے حلقے کے عوام نے شدید رد عمل دکھاتے ہوئے پنجاب پولیس اور اس کے سہولتکاروں کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرا بس اتنا ہی کہنا ہے کہ ہم لوگ آئین پاکستان کے مطابق پورامن احتجاج کرنے ہیں لیکن یاد رکھیں پنجاب پولیس اور سہولتکار جو کر رہے ہیں وہ آئین آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے کیونکہ جو جیلی فارم سنتالیس کی حکومت کی امام پر سب کچھ یہ کیا جا رہا ہے یہ پیغام تھا مہر عبدالسطار کا ان کے گھر کے باہر ان کے حلقے کی عوام موجود ہیں ان کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ پنجاب کی سیاست میں ایک بہت بڑی انگڑائی کا آغاز ہے آنے والے دنوں میں ہمیں پنجاب کے اندر ایسے اور بھی بہت سارے حالات و واقعات مل سکتے ہیں جہاں اس طرح عوام باہر نکلے اور اپنے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کا تحفظ کرے اور اس طرح ریاستی اداروں کی جو اس وقت گھنڈا گردی فستائیت اور بدماشی جاری ہے اس کو لگام ڈالی جائے اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پنجاب کی عوام کا جو ایک مزاج ہے اس میں ہمیں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جیسا میں نے کہا کہ مزید واقعات ہو سکتے ہیں اور اگر عوام اسی طرح بیدار ہو گئی ریاستی اداروں کی جو شتر بے مہار ان کی کاروائیاں ہیں ان کی آگے ایک بار فل سٹاپ لگا دیا گیا تو اس کے بعد پاکستان میں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس کی پامالی ہو رہی ہے وہ رک جائے گی اور جب تک ریاستی اداروں کو پور امن طریقے سے رہتے ہوئے پور امن طریقے سے کوئی تشدد توڑ پھوڑ کی یا اس طرح لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا حق ہے وہ آپ بڑے پور امن طریقے سے بھی اس کا جو ہے وہ دفاع کر سکتے ہیں پولیس یا اس طرح ریاستی ادارے کسی شہری کو اغوا کرنے آئے بغیر ورنٹ کے آئے اور عوام باہر نکل کر ان کا تحفظ کرے تو اس سے بھی ریاستی اداروں پر یقیناً اس کا بہت گہرہ اثر ہو سکتا ہے اور اس طرح جن شہریوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اس سار سلسلے کو کے آگے بھی فل سٹاپ لگایا جا سکتا ہے بہرحال یہ پنجاب کی عوام کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے مہر عبدالسطار کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کا یہ چوبیس نومبر کا احتجاج ہے اس سے پہلے اغوا ہونے سے بچانا یہ یقیناً ایک بہت بڑا کارنامہ ہے دوسری جانب اڈیالا جیل میں سابق وزیراعظم عمران خان سے جو تفتیش کا عمل ہے وہ آج ہوا ہے اور تفتیش جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا تقریباً تین روز پہلے راولپنڈی کے تھانہ نیو ٹاؤن جو سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں آتا ہے وہاں عمران خان کے خلاف اٹھائیس ستمبر کو راولپنڈی میں ہونے والے احتجاج کے تناظر میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس مقدمے میں عمران خان کو عدالت کی جانب سے پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا جس پر جو ایسے جو ہے تھانہ نیو ٹاؤن راولپنڈی کے انسپیکٹر راشد کیانی انہوں نے اڈیالا جیل میں عمران خان سے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے انہوں نے تفتیش کی ہے اور یہ تفتیش کا پہلا مرحلہ تھا جو اڈیالا جیل میں انہوں نے مکمل کیا اور وہ تقریباً پونے چار بجے اڈیالا جیل پہنچے تھے جہاں انہوں نے سابق وزیراعظم اور بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے انہوں نے تفتیش کی اور اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے جو تفتیش کی گئی یا وہ تھانا نیو ٹاؤن میں اٹھائیس ستمبر کے احتجاج کے تناظر میں درج کیے گیا مقدمے کے حوالے سے ہی یہ تفتیش جو ہے وہ کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان نے تھانا نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں ان کو پانچ روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دیا گیا تھا اور جس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے عمران خان کے سیل کو تھانا نیو ٹاؤن کی جو حدود ہیں وہ اس کے اندر انہوں نے جو ایک قانونی تقاضہ ہوتا ہے پورا کرنے کے لیے اس کے تحت اس کو تھانا نیو ٹاؤن قرار دیا تھا اب اس طرح سے یوں سمجھ لیں کہ عمران خان اڈیالا جیل کی جو حوالات ہیں اس کو تھانا نیو ٹاؤن کی حوالات قرار دیا جا چکے اور وہی پر یہ جو انسپیکٹر راشد کیانی یہ پہنچے اور انہوں نے عمران خان سے تفتیش کی ہے اس کے علاوہ جو عمران خان سے جو سوال و جواب ہمیں اس حوالے سے ابھی ہم یہ تفتیش جو چھان بین ہے وہ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئیں کہ عمران خان سے کس طرح کے سوالات کیے گئے کیونکہ اس معاملے میں عمران خان براہ راست و ملوث تھے نہیں عمران خان جیل میں تھے اور جو احتجاج ہے وہ باہر ان کے کارکنوں اور رہنماوں کے جانب سے کیا گیا لیکن جیسے عمران خان کی بریت کا یہ واضح طور پر امکان روشن ہو چکا تھا اکیس نومبر کو عمران خان کی بریت کا امکان تھا اسلام آباد ہائی کور نے توشہ خانہ ٹو میں ان کی زمانت دے دی تھی ان کی روبکار بھی آج جاری ہو گئی اور روبکار جمع کروانے کے بعد عمران خان ممکنہ طور پر بری ہو جاتے رہا ہو جاتے لیکن ان کو جیل میں رکھنے کے لیے نتھانہ نیوٹون کے جو اٹھائی ستمبر کا اتجاج تھا اس کے تناظر میں ایک جیلی بھونڈا مقدمہ درج کیا گیا اور یہی وہ معاملہ اور اہم قدم بھی تھا جب عمران خان کو اس بات کا بھی احساس ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو فی الحال رہا نہیں ہونے دے گی اور ان کے خلاف یہ مقدمہ در حقیقت اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے نام پر عمران خان کو بلف کرنے دھوکہ دینے یا ان کو ایک طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مقصد صرف اور صرف مذاکرات کو طول دینا ہے تاکہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو چوبیس نومبر کے اتجاج کی حوالے سے کنفیوجر پیدا کی جائے اور ان کے اتجاج کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے لیکن یہ کوشش اب تک ناکام ہو چکی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ ڈی چوک میں اسلام آباد پولیس کا رکس کی محفلے جاری ہیں ٹھمکے لگائے جا رہے ہیں قرم جل رہا ہے جہاں ایک سو دس کے قریب شہریوں کے شہید ہونے کی اطلاعات ہیں جس میں کم سن بچے بھی شامل ہیں سب سے چھوٹا شہید چھ ماہ کے چھ ماہ کا وہ بچہ ہے لیکن اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہاں جلاو گھراو کی اس وقت جو ہے وہ کیفیات صورتحال پیدا ہو چکی ہے جو تفصیلات جو ویڈیوز جو انفرمیشن وہاں سے آ رہی ہے وہ انتہائی خوفناک انتہائی خطرناک صورتحال کی اقاسی کرتی ہے لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ پاک نے پتہ نہیں کیسے حکمران ہمارے اوپر جو ہے وہ لا بٹھائے ہیں جو اس ملک اور قوم کا جو ہے ان کا ان کا کوئی ان کی کوئی پرواہ کرنے کی بجائے ان پر تمسخر ان کا اڑاتے ہیں ان کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں ان کی مجبوریوں سے ان کو چڑھاتے ہیں اور یہ لوگ اس وقت ہم پر مسلط ہیں جو عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنے کی بجائے ایک طرح سے ان کے جان و مال کی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بہرحال اس حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے اسلام آباد پولیس کیا وہ تھمکوں سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کا شرکہ کا جو اتجاج میں شامل شرکہ ہیں ان کا مقابلہ کرنے لگی ہے ایسے ایک مزاق بھی اگر یہ بات کی جائے تو شاید یہ تھمکے شمکے لگا کر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کوئی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ تقریباً اب پچیس ہزار کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں اور اگر باہر کے راستے بند بھی کر دیا جائیں روک بھی دیا جائیں اور باہر سے لوگوں کو اسلام آباد نہ آنے دیا جائے تو پی ٹی آئی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ اس وقت شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ حکومت اور پولیس کو سخت ترین اور ٹف بڑا ہی ٹف ٹائم جو ہے وہ دے سکتے ہیں برحال دیکھنا یہ ہے کہ چوبیس نومبر کوئی سوالے سے کیا پیشرفت ہوتی ہے جو بھی اہم تفصیلات ہوں گی اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی کے ساتھ جو جوڑی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب رعوف حسن صاحب اور رعوف حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ لیکن یہ مذاکرات محسن نکوی سے بہت اوپر کے لیول پر ہو رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات انہوں نے کہا کہ اب بھی چل رہے ہیں مذاکرات نتیجہ خیز ہونے کی صورت میں احتجاج ملتوی بھی ہو سکتا ہے یہ سنیے کہ رعوف حسن صاحب مذاکرات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں پھر ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے اس لیول پر ہو رہے ہیں جو شاید نکوی صاحب سے اوپر ہے اور وہ لوگوں سے ہو رہے ہیں جو میٹر کرتے ہیں نکوی صاحب انہی کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں کرتے ہوں گے لیکن ہم بھی ارز کر رہے ہیں کہ انہی سے مذاکرات ہو رہے ہیں اگر نکوی صاحب نہیں ماننا چاہتے ہیں تو وہ ان کا مسئلہ ہمارا تو نہیں ہے لیکن اب مذاقرات تو ختم ہو گئے ہیں نہیں ختم ہوئے نہیں ختم ہوئے میں عرض کر رہا ہوں اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ موسیل نکوی صاحب سے جو اوپر کے لوگ ہیں ان سے ابھی بھی مذاقرات جاری ہیں جو کنسرن لوگ ہیں یا اسٹیبشمنٹ سے مذاقرات جاری ہیں کل علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی کہے کوئی مذاقرات نہیں ہو رہے ہیں چلیے ہمارے نہیں وہ کیا ہے جو ملنے جار ہے مذاقرات میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا میں عرض کر رہا ہوں کہ مذاقرات ہوئے ہیں بلکل وہیں اور ان کو continue کر کرنے کی پوری کوشش ہے کہ آگے بڑھیں وہ اعتجاج ہو رہا ہے اعتجاج اس وقت تک جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں چوبیس طریق کا اعتجاج موجود ہے خان صاحب نے آج ریئی افیٹ کیا ہے کہ وہ موجود رہے گا کیونکہ یہ ایک جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ ایک confusion برقرار ہے کہ اعتجاج ہو رہا ہے لیکن بات چیت کے ذریعے شاید ہو سکتا ہے کہ اعتجاج کی نوبت نہ ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ اعتجاج کی نوبت نہ ہے لیکن اگر کوئی مذاقرات جو ہے وہ آگے بڑ کرتے ہیں اور اس میں کوئی ایک نتیجہ نکلنے کی امید بڑھتی ہے تو پھر آپ کی position کو preview کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ نے سنا کہ رعو فسن صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مذاقرات ہو رہے ہیں establishment کے ساتھ ہو رہے ہیں موسن نکوی کے لیول سے بہت اوپر کے مذاقرات ہیں اور شاید اسی وجہ سے موسن نکوی نے یہ کہا تھا کہ مذاقرات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی ہماری طرف سے بات کی نہیں ہو رہی شاید چونکہ یہ ان سے بہت اوپر کے لیول کی باتیں تھی تو ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو اور انہوں نے اسی وجہ سے مذاقرات کے ہونے یا ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی information سے انکار کیا تھا بہرحال پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ایک بار پھر حکومت کو establishment کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ بڑی reason کے ساتھ بڑی logic کے ساتھ منطق کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو یہ بات چیت جو ہے وہ بڑے اس کے fruitful جو results ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں لیکن یہ fruitful results صرف اسی صورت آئیں گے جب پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی قیدیوں کو جہلی مقدمات سے رہائی ملے گی ان کو ان کے مقدمات ختم کیا جائیں گے یہ جو جب یہ قدم اٹھایا جائے گا تو اس کے بعد پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں اب establishment اور عمران خان کے ساتھ مذاقرات جو درمیان میں ہوئے ہیں یہ بڑے مینی خیز نتیجہ خیز ہیں اور اس کے اب حوصلہ افضاء جو نتائج ہیں وہ ملنے کا امکان ہے جب تک یہ سیاسی قیدیوں کی رہائی والا معاملہ آگے نہیں بڑھتا اور اس پر کوئی پیشرفت نہیں ہوتی تو مذاقرات کی حوالے سے ایک confusion جو ہے وہ برقرار رہے گی اور ان کے منطقی ہونے یا کوئی حوصلہ افضاء نتیجے پر پہنچنے کے حوالے سے بھی خدشات برقرار رہیں گے بہرحال اس حوالے سے ہم بھی نظر رکھیوں میں جو جو اس حوالے سے اہم پیشرفت ہوگی تفصیلات سامنے آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ